شریعت وہ ہے کہ جو اللہ کا حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے نافذ کیا اب اس میں کچھ کام ہیں کرنے کے کچھ کام ہیں رکنے کے کہ جس طرح سے مثالاً کہ یا ایوہ اللہ دین آمنو انم الخمرو والمیسرو والانصابو والازلامو رجسم من عمل الشیطان اب آئیمان لوگو شراب جوہ پانسے فالے یہ کبھی شیطانی عمل ہے لجسم من عمل الشیطان کہ شیطانی عمل ویسے ہی رجس ہے یہ اس رجس کا بھی رجس ہے ان سے بچ کر رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے انما یوریدو شیطان یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اب اس سے متصل اگلی آیت میں شیطان کی خواہش ہے کہ انما یوریدو شیطان این یوکیا بینکم الاداوت والبغدا فی الخمر والمیسر اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوہ کے ذریعے سے انما یوریدو شیطان یوکیا بینکم الاداوت والبغدا کہ تم میں عداوت اور بغض ڈالے شراب اور جوہ کے ذریعے سے فحال انتم منتہون کیا تم اب بھی نہیں رکو گے وہ فجتانی بہو اس سے بچ کر رہو کیا تم اب بھی نہیں رکو گے تو یہ جو اب میں نے یہ مثال میں آیا بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جو عوامر ہیں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو نواہی ہیں عوامر جو کرنے کے احکامات ہیں اب یہ کرنے کے احکامات ان میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں ہمارے ہاں ایک عام معاملہ بن گیا ہے کہ مستحبات کو بھی لوگ فرائض کے زمرے میں لے گئے ہیں مستحب چیز وہ ہے کرنا نیکی کا کام نہ کرنے پر گناہ کوئی نیکی ہے اسی طرح سے ممنوعات میں ہیں کہ رکنا نیکی کا کام ہے ان سے اور کرنا جو ہے وہ گناہ ہے ان سے رکنا نیکی ہے تو یہ چیزیں ان سب چیزوں کو خیال میں رکھتے ہوئے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے میرے اللہ نے مجھے بیکار پیدا تو نہیں کیا میں اس کی مخلوق ہوں اس کا پندہ ہوں اور میرے لیے یہ عزاز کی بات ہے کہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہوں ان کا کلمہ پڑھنے والا ہوں ان پر ایمان لائے ہوں ان کے احکامات پر ان کی اتباع میں چل رہا ہوں تو یہ چیزیں اس میں اور ایک دوسری چیز دیکھئے اطاعت اور اتباع دو تقریبا ہم مانی لفظ ہیں لیکن اطاعت جو ہے وہ احکامات میں ہے اتباع عمل میں ہے اللہ تعالیٰ کی اتباع نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی اتباع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت بھی ہے اتباع بھی ہے اتباع یہ ہے کہ نماز پڑھو یہ اللہ کا حکم ہے اتباع یہ ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو یہ اتباع ہے کہ نماز اور نماز مکمل ترین اپنے اللہ کی کہ اللہ اکبر جا نماز پر کھڑے ہونے سے پہلے پہلے جب وضو کے لیے گئے تو اس وقت سے اللہ کی اتباع ہے اور اللہ کی اتباع کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں پھر اتا دیا آئے گی کہ جا نماز پر کھڑے ہوئے تو اللہ اکبر کہتے ہیں پھر وہ تمام عمل جتنا ہے الفاظ کی ادائیگی وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے عمل جتنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ہے یہ مالک کرم اور دستگیری اتا فرمائے اور اس میں ہر معاملے کو یہ دیکھ کے یہ سوچ کے کہ اس میں میرا اللہ کیا چاہتا ہے میرے اللہ نے کیا مجھ سے حکم دیا ہے مجھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر کس طرح سے عمل فرمایا ہے سجادہ نشین سندر شریف مخدوم سید محمد حبیب ارفانی مجزلہ علالی کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل سید محمد حبیب ارفانی اوفیشل کو سبسکرائب کریں موسیقی موسیقی